الیکشن کمیشن کا خیبر پختونخواہ کے نگران وزیر شاہد خٹک کے جلسے میں شرکت اور خطاب کا نوٹس الیکشن کمیشن کا شاہد خٹک کو ہٹانے کا حکم صبائی وزیر شاہد خٹک نے جلسے میں شرکت کی اور جلسے سے خطاب بھی کیا الیکشن کمیشن نے صبائی الیکشن کمیشنر سے ریپورٹ طلب کی تھی نگران حکومت کے کسی بھی عددار کو سیاسی اور اتخابی مہم میں شرکت کی اجازت نہیں ہے ایسا کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کمیشن نے خیور پختونخواہ کے نگران وزیر شاہد خطک کے جلسے میں شرکت اور خطاب کا نوٹس لے لیا ہے الیکشن کمیشن کا شاہد خطک کو ہٹانے کا حکم سامنے آیا ہے صبح وزیر شاہد خطک نے جلسے میں شرکت کی تھی اور اس جلسے سے خطاب بھی کیا تھا الیکشن کمیشن نے صبح الیکشن کمیشنر سے واقعے کے ریپورٹ بھی طلب کی تھی الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ نگران حکومت کے کسی بھی اہددار کو سیاسی اور انتخاب مہم میں شرکت کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی بھی شرکت کرے گا اس طرح کی ایکٹیوٹی میں شامل ہوگا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور فوری طور پر کاراوائی بھی عمل میں لائے جائے گی پیری ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ مجھے الیکشن قریب میں ذرا رہے ہیں نگران حکومت کو سوچنا ہے الیکشن کب اور کیسے ہوں گے یہ بھی کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف نے فرنٹ مین کا کردار ادا کیا وہ کراچی میں پیر صدر الدین راشتی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتکو کر رہے تھے ہم نے تو اپنے وقت میں چھوڑ دینا ہے اور اسمبلی تحلیر ہو جائے گی لیکن اس کے بعد نگران حکومت ہوگی اب نگران حکومت نے پھر اپنے حوالے سے سوچنا ہوگا کہ وہ الیکشن کے حوالے سے کتنا مطمئن ہیں انہیں کوئی ٹائم چاہیے نہیں چاہیے یہ پھر ان کا معاملہ ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہم تو الیکشن میں ہوتے رہیں گے انشاءاللہ آئی ایم ایف کو فرنٹ مین کے طور پر ڈیوٹی دی گئی کہ پاکستان کو آپ ٹائٹ رکھنا ہے اس کے مشکلات تو ابھی تک ہم ان چیزوں سے الجے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں ان تمام صورتحار سے بڑی حکمت کے ساتھ ہم جا رہے ہیں لیکن یہ بات واضح ہے کہ ترقیق والی پٹھڑی پر اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک سال میں میں اگر مہنگائی کے موضوع پر سے ہٹ کر بات کروں گا تو ملک کے اندر میگا پروجیکٹ دوبارہ شروع ہو گئے ہیں جہاں تک کپتان صاحب کا تعلق ہے وہ قصہ اب تمام ہو چکا ہے میرا خیال میں اس کو کسی سنگیدہ مجلس میں ذکر نہ کیا جائے تو اچھا ہوگا نگران وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت کبینہ کا اجلاس ہوا گریڈ ایک سسولہ تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں پینتیس فیصد اضافہ ہو گیا ریسکیو ڈبل او ڈبل ٹو کے لیے دو نئی ہیلیکاپٹر خریدنے کی اصولی منظوری دے دی گئی ایک ہیلیکاپٹر ایر ایمولنس جبکہ دوسرا ریسکیو آپریشن کے لیے استعمال ہوگا محمد یاسین کی ریپورٹ دیکھئے نگران وزیراعلا پنجاب موسیر نقوی کی زیر صدارت وزیراعلا اوفیس میں پنجاب کبینہ کا اکیسمہ اجلاس ہوا پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں اضافہ کر کے وفاقی حکومت کے ملازمین کے مصاوی کر دیا گیا تنخواہوں میں اضافہ ملازمین کی موجودہ بنیادی تنخواہ پر ہوگا پنجاب کبینہ نے پینشن میں ساڑھے سترہ فیصد اضافے کی منظوری دی محکمہ آپاشی کے لیے سلاب کے دوران ضروری اخراجات کے لیے چار ارب چالیس کروڑ پے کے اجراع کی منظوری اجلاس کے بعد صبائی وزیر اطلاع آمیرمین نے بتایا کہ گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں پینٹیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے گریڈ ایک سے سولہ تک کے پنجاب کے سرکاری ملازمین تھے ان کی تنخواہوں میں پینٹیس فیصد اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے آمیرمین کا مزید کہنا تھا کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے لیے دو ہیلیکاپٹر خریدے جائیں گے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے لیے ایک ہیلیکاپٹر ریسکیو آپریشن کے لیے اور ایک جو ہے ایر ایمبلنس یعنی ایمیلجنسی میں مریض کو اگر ایر لفٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے کبینہ کے اجلاس میں محرم الحرام کے دوران وزراء کو مطالقہ ڈبلویجن میں ڈیوٹیاں تفویز کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا آگے بڑھتے ہیں توفانی بارشوں سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں چار افراجان کی بازی ہار گئے مختلف واقعات میں آٹھ افراجان شدید زخمی بھی ہوئے ہیں پی ڈی ایم میں نے ریپورٹ جاری کر دی ہے عوام کو ندی نالوں کے قریب ناجانے اور بجلی کے کھمبوں اور تاروں کو چھونے سے اجتراب کرنے کی بھی ہدایہ جاری کی گئی ہیں پنجاب بھر میں توفانی بارشوں کے باعث مزید امباد لاہور کے علاقے شیرہ کورٹ بابو سابو کے قریب چودہ سالہ لڑکا بارش کے پانی میں ڈوب کر جانبھک ہو گیا رائون میں گھر کی چھت گرنے سے نوجوان شبیر شدید زخمی ہو گیا پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھورٹی کی جانب سے جاری اپ ڈیٹس کے مطابق لاہور سمیز صوبے بر میں مزید چار افراد جانبھک اور آٹھ زخمی ہو گئے لاہور گجرانوالا منڈی بہاودین اور فیصل آباد میں ایک ایک موت ہوئی جانبھک ہونے والوں میں تین خواتین اور ایک نوجوان شامل پی ڈی ایمے کے جانب سے عوام کو بارشوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے ترجمان پی ڈی ایمے کے مطابق عوام ندی نالوں کے قریب نکل و حمر سے گریز کریں بچوں کو نشے بھی علاقوں میں کھڑے پانی سے دور رکھیں بجلی کے کھمبوں اور تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں ڈی جی پیڈیا میں عمران قریشی کا کہنا ہے کہ صوبے کے تمام ازلہ میں ریسکیو ٹی میں اور انتظامیہ چوبیس گھنٹے الارٹ ہیں لاہور میں چند گھنٹے کی بارش نے جل تھلے کر دیا شہر میں دو سو میلی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی محلے، سڑکیں، تالاب اور ندی نالوں کا منظر پیش کرتے رہے دو سے جانب مارکیٹوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے معاشرے سرگرمیاں بھی متاثر رہی زین اللہ عبیدین کی ریپورٹ دہر کے مختلف علاقوں میں موصلہ دھار بارش تیز بارش کا آگاز صبح سات پچکر پندرہ منٹ پر ہوا لاہور میں ہونے والی بارش نے ملی میٹرز میں ڈبل سینچری مکمل کر ڈالی گلشن راوی کے علاقے میں سب سے زیادہ دو سو چار ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی شہر میں دو مقامات پر دو سو سے زیادہ چودہ سے زائد علاقوں میں سو سے زیادہ ملی میٹر بارش ہوئی تیز بارش کے سبب شہر کے نشیب علاقے اور مرکزی شہرہ ہیں زیرے آب آ گئیں چبرجی، مزنگ، کرتبہ چوک اور جیل روڈ کے علاقے بارشی پانی میں ٹوب گئے بارشی پانی جمع ہونے کے سبب تاجر برادری نے دکانیں بند کر دیں تیز بارش میں کلمہ چوک انڈر پاس تو نہ ڈوبا مگر ملحقہ علاقے زیرے آب آ گئے کلمہ چوک انڈر پاس پیرل کے چھت پر بارشی پانی جمع ہو گیا لیبرٹی مارکیٹ، کذافی سٹیٹیم اور حالی روڈ پر بارشی پانی جمع ہو گیا جے بلاک کلبک تھری میں بارشی پانی گھروں میں داخل ہو گیا مکین گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے نظام زندگی مفلوج ہاجی کیمپ پورڈ والا چوک پر بھی بارشی پانی کا بسیرہ ہاجی کیمپ ٹرین بھی بارشی پانی کا نکاس نہ کر سکی ریلوے ہیڈ کورٹرز کو جانے والے راستے پر بھی بارشی پانی نے قبضہ گھنٹے کی مسلسل تیز بارش سے لاہور ہائی کورٹ کی تاریخی عمارت بھی متاثر ہوئی کئی کمنوں کی چھتے ٹپکنے لگیں عدالتی عملے نے بھروقت اقدامات کر کے قیمتی ریکارڈ کو ضائع ہونے سے بچا لیا محمد اشفاق کی ریپورٹ لاہور میں ایک مرتبہ پھر بادل جم کر بڑسے لاہور ہائی کورٹ کی عمارت کے اردگرد بارشی پانی جمع رہا عمارت کے مرکزی دروازے پر بھی بارشی پانی موجے مارتا رہا عمارت کے برامدے کی چھت ٹپکنے لگی جسٹس مس آلیا نیلم کے چیمبر کی چھت بھی بارش سے متاثر ہوئی جسٹس شاہد کریم کے سٹاف کے کمرے کی چھت بھی ٹپکتی رہی عدالتی عملے نے بروقت اقدامات کر کے قیمتی ریکارڈ کو ضائع ہونے سے بچا لیا عمارت کے اندر اور باہر پانی ہی پانی ہونے کی وجہ سے وکلہ اور سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسلامباد میں بارش کے بعد موسم دل فرم ہو گیا گرمی کا زور ٹوٹا تو شہر ہی کھیل اٹھے مارگلہ کے پہاڑوں کے چھوٹیاں بادروں نے ڈھاپ لے اسلامباد سے ریپورٹ دیکھئے ہیں فاقی دار الحکومت کی فضاؤں میں کالی گھٹاؤں کے ڈیرے وقفے وقفے سے بارش نے گرمی کا زور ٹوٹ دیا میکمہ موسمیات نے بائیس سے چھبیس جولائے تک ملک پھر میں بارش کے نئے سلسلے کی پیش کوئی کر دی موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں کشمیر اسلامباد گلگت بلتستان خطہ پوٹوہار سمیت پنجاب شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان خیبر پختون خواہ اور سندھ میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ نئے سپل کے دوران شدید بارشوں کے باعث اسلامباد راولپنڈی پشاور گزرانوالا اور لاہور میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطشہ ہے جبکہ مری گلیات کشمیر کلگت بلتستان اور خیبر پختون خواہ کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے بائی سے چوبیس جولائے کے دوران کراچی سمیت زیرین سندھ کے بیشتر شہروں میں موصلہ دھار بارش کا امکان ہے وزیراعظم کے معاونے خصوصی اتاتارہ نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف دیکلیئر نہ کرنا جرم ہے تحائف بیج کر دیکلیئر نہیں کیا گئے توشہ خانہ کے تحائف اور ان کی فروق کو چیون پی ٹی آئی کے وکیل نے تسلیم کیا اب کیس سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے وہ اسلام آباد میں ویڈیا سے بات کر رہے تھے ہر پبلک آفس ہولڈر جو سرکاری عوضہ رکھتا ہو اس پر یہ لازم ہے کہ اگر وہ کوئی توفہ لیتا ہے تو وہ اس کو ڈیکلیئر بھی کرے اور اگر وہ ڈیکلیئر نہیں کرتا تو یہ جرم ہے علی زفر صاحب نے تسلیم کی الیکشن کمیشن کے سامنے کہ توشہ خانہ کے تحائف لیے گئے تھے نہ صرف لیے گئے تھے بلکہ بعد میں بیچے گئے اس بات کو بھی تسلیم کیا اس کا اطراف کیا چوری کا اور نون ڈیکلریشن کا اساسے ظاہر نہ کرنے کا یہ ثبوت ہے کہ عدالت کے سامنے آنے سے گھبرا رہے ہیں ہمیں کہتے تھے رسیدہ کڑو اور خود جالی رسیدہ گھر پہ بیٹھ کے بنائی ہیں اور میاں نواز شریف روزانہ کی بنیادوں پہ اعتصاب عدالت میں پیش ہوتے تھے تو آپ تب یہ مطالبہ رکھتے تھے کہ یہ روز کی بنیادوں پہ کیس سنا جائے وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ الیکشن پرانی مردم شماری پر ہونے چاہیے ہم مردم شماری کی وجہ سے الیکشن میں تقیر نہیں جاتے آزم خان نے صحفہ کے جھوڑے ڈرامے کی حقیقت بیان کر دی اقتدار ختم ہونے پر عوام کو انتشار پر اکسایا گیا وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے بہتر یہ ہوگا کہ ہم پچھلی مردم شماری پر الیکشنس کرائیں اور اگلی حکومت کو ایک ٹاسک دیں لیکن اگر آپ اس چیز میں پڑھتے ہیں تو آپ الیکشنس ملتوی کرنے کی طرف جاتے ہیں اگر پی ٹی وی حملہ کیس میں لوگوں کو سزائے ہو جاتی تو آج یہ جو یہ جو سارا نو مائی کا جو واقعات ہوئے ہیں افسوسناک یہ اس ملک میں جو ہے وہ پیش نہ آتے آج تو اس کا اپنا پریسپل سیکٹری جو اس کا بہت چاہیتا تھا جو موبائل پہ یا ووٹس ایپ پہ خیبر پرنخواہ اور پنجاب کی حکومت چلاتا تھا آج وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ غلط سب کچھ غلط ہو گئے خیبر پرنخواہ میں اگر نیب کو کرپشن نظر نہیں آتی یا ماضی کے نو سالہ کرپشن اگر نیب کو خیبر پرنخواہ پہ نہیں نظر آتی تو میرا مطالبہ ہوگا اس حکومت سے کہ آپ نیب کی دارہ بند کر دیں ملک دشمن اناثر آج بھی اس چیز کے درپے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے پاکستان کے امن و امان کو خراب کیا جائے اور اکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ مولک و منتخب حکومت کی ضرورت ہے الیکشن نئی مردم شماری پر ہونے چاہیے اسلامباد سے ریپورٹ کر رہے ہیں ماریہ ملاہی قومی اسیملی کی مدد ختم ہونے کے قریب ہے الیکشن کمیشن کو پانچ بھی جاری کر دیے گئے ہیں کیا نگران سیٹ اپ توالت اختیار کرے گا یا الیکشن بروقت ہوں گے سوالے سے اکین پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں ملک و انتخابات کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ایک منتخب حکومت پانچ سال کے منڈیٹ سے آئے اور وہ پاکستان کی معیشت کو مستقل بنیادوں پہ پائیدار بنیادوں پہ درست کرنے کے لیے جن اصلاحات کی ضرورت ہے ان کو عمل میں لے کر آئے کونسے الیکشن یہ الیکشن کی تیاری نہیں کرے یہ ایک بہت زبردست قسم کی کنسپیرسی آف الیکشن ریگنگ کی بات کر رہے ہیں آج سے چار مہینے پہلے یہ سارے جو یہاں بیانات دے رہے ہیں یہ سارے کہہ رہے تھے کہ جب تک نیا سینسس نہیں آئے گا ہم الیکشن نہیں کرا سکتے آج ان کو نیا سینسس نہیں آدھا آرہا آئین کہتے ہیں کہ اگر اسمبلی اپنے ٹائم پورا کرتی ہے تو دو مہنے کے اندر الیکشن کرنا پڑ گیا اور اگر ایک آدھ دن یا اسے پہلے ٹوٹ جاتی ہے تو تین مہنے کے اندر کرنا پڑ گیا یہاں پرابلم دوسرا ہے کہ سپرنگ کورٹ کے ایک ججمن موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو لاسٹ ٹائم ڈیسمبر سے پہلے آپ کو مردم شماری مکمل کر کے نئی الکے کے مطابق آپ کو الیکشن کرانا ہے اب مردم شماری تو ہو گئی ہے اس میں ہم نے بھی اتراز کی ہمارے پارٹی نے امکیوم نے بھی کیے اور امکیوم نے سٹرونک اس کے لیے اپنا وہ سائیڈ لیا وہ کہتا ہے کہ وہی نئی مردم شماری پہ کرو ساڑھے بیالی سرب روپے جو الیکشن کمیشن کے لیے جس ہیڈ میں بجٹ میں رکھے گئے تھے وہ الوکیٹ ہو گئے ایکنومک ڈیویجن کی طرف سے تو ہوپولی الیکشن بھی ہوں گے اور نگران کا جو ٹرم ہے ابھی تک تو اسی پہ سب ڈیسائیڈڈ ہے کہ وہ اپنا ٹائم پورا کر کے نیکسٹ الیکشن میں جائیں گے ارقین پارلیمنٹ کہتے ہیں نگران حکومت کو طول دینے کی قیاس ارائیوں میں کوئی حقیقت نہیں عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے کیمرمن مون آقب کے ساتھ مریم الاہی دنیا نیوز پارلیمنٹ ہاؤس اسلام بعد وفاق حکومت نے رات کے اندھرے میں عوام پر بجلی گرادی بجلی سات روپے پچاس پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی اضافے کا اطلاع کی کب جلائے سے کرنے کی تجویز ہے منظوری کے بعد جلائے کے بخیاجات بھی وصول کیے جائیں گے بنیادی قیمت میں اضافے کے درخواست پر نیپرا پیر کو عوامی سماعت کرے گا زیشان یوسف زی کی ریپورٹ سارفین کو بجلی کے گیارہ ہزار وولٹ کے جھٹکے بجلی کے بنیادی ٹائرف میں تین روپے سے سات روپے چانوے پیسے فی یونٹ تک اضافہ نئی قیمتوں کے اطلاع سے سارفین پر تین ہزار چار سو پیچانوے ارب بوجھ پڑے گا نیپرا نے ٹائرف آسط چار روپے چانوے پیسے فی یونٹ بڑھانے کی منظوری دی تھی نیپرا نے روامالی سال کے لیے بجلی کے ٹائرف میں اضافے کی منظوری دی تھی اور نیپرا وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ کرے گا نیپرا سبسڑی ایڈجسمنٹ کو مدنظر رکھ کر سماعت کے بعد فیصلہ کرے گا فیصلے کے بعد وفاقی حکومت اضافے کا نوٹفکیشن جاری کرے گی بجلی ہوتی نہیں ہے اور جب مہینے کے آخر میں بل آتا ہے تو بیس ہزار پندرہ ہزار روپے بل آتا ہے دن با دن مہنگائی ہو رہی ہے آٹھا مہنگا ہو رہی ہے چینی مہنگے ہو رہی ہے اب بجلی کا مسئلہ آپ دیکھ لیں پس لئے اب تہل جو ہے نا اس نے یونٹ میں اضافہ کیا تھا اب میرے خیال میں آج سے وہ پھر اضافہ کر رہے ہیں ایک سو یونٹ والے گھریلو سارفین کے لیے بجلی تین روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تجویز ہے ایک سو ایک سے دو سو یونٹ والے سارفین کے لیے چار روپے فی یونٹ اضافے جبکہ دو سو ایک سے تین سو یونٹ تک پانچ روپے تین سو ایک یونٹ سے چار سو یونٹ تک چھ روپے پچاس پیسے جبکہ چار سو سے سات سو یونٹ والے سارفین کے لیے سات روپے پچاس پیسے فی یونٹ اضافے کی تجویز ہے اضافے کے بعد بجلی کا اوسط فی یونٹ ٹیریف پینتیس روپے بیالیس پیسے سے بڑھ کر بیالیس روپے بہتر پیسے فی یونٹ ہو جائے گا سیلز ٹیکس کے نفاظ کے بعد فی یونٹ قیمت پچاس روپے سے زائد ہو جائے گی شہریوں کا کہنا ہے کہ دن بہ دن بڑتی مہنگائی کے ساتھ بجلی کے بل ادا کرنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے بریادی قیمت میں اضافے کا اطلاق یکم جلائی سے کرنے کی تجویز ہے اور منظوری کے بعد جلائی کے بقایاجات عوام سے وصول کیے جائیں گے